یہ اس مہینے میں میرا ساتھ وای ویڈیو جو میں بلیک شرٹ کے اندر بنا رہا ہوں اسلام علیکم و ایک سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں جس کے اندر ہم بات کریں گے کہ ایک گانہ فرم دے سکریچ کس طرح سے پروڈیوس ہوتا ہے میں اپنے گانے کس طرح سے پروڈیوس کرتا ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا خود کا گانہ پروڈیوس کریں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے آج اس گانے پر ہم ورک کریں گے وہ بیسکلی ایک انپلک ورزن ہوگا ایک گانہ ہے جس کا نام ہے ذرا ذرا کیوبیس کے اندر چلیں گے اور میں آپ کو پروسس بتاؤں گا کہ کس طرح سے میوزک پروڈکشن کے پروسس سٹارٹ کیا جاتا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا گانہ سناتا ہوں اور اس کے بعد ہم کیوبیس کے اندر چلتے ہیں تڑپائیں مجھے تیری سبھی باتیں ایک بار ہے دیوانی چھوٹا ہی صحیح پیار تو کر میں بھولا نہیں ہسی ملاقاتیں بے چین کر کے مجھ کو مجھ سے یوں نہ پھر نظر اکی تو یہ گانہ ہے جو کہ آج ہم بنانا سٹارٹ کریں گے کوئی بھی گانہ آپ لے سکتے ہو بسکلی میں آپ کو اپنے پروسس بتاؤں گا کہ میں کس طرح سے کوئی گانہ سٹارٹ کرتا ہوں اور بسکلی موسٹلی پروڈیوسر کس طرح سے ایک گانہ فرم دا سکرچ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو بالکل فائنل تک لے کے جاتے ہیں موسٹ پرویبلی اس سیریز کے اندر ملٹیپل ویڈیوز ہو سکتی ہیں آج کے ویڈیو کے اندر میں آپ کو بیسک ارنیجمنٹ سکھاؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریکارڈنگ وغیرہ کس طرح سے ہوگی پھر ہم اس کے مکسنگ کی طرف چلیں گے پھر ہم موسٹل کریں گے پھر ہم موسٹل کریں گے پھر ہم میسٹرنگ کی طرف چلیں گے تو اس طرح سے یہ کچھ ویڈیوز کی ایک سیریز ہوگی اگر آپ یہ سیریز پوری دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبا دیں کیونکہ میرے پاس سبسکرائبر بہت سار ہیں لیکن میرے ویوز بہت کم آتے ہیں جس کا مجھے بہت زیادہ دلی دکھ ہے خیر ہم اپنے پروجیک کو سٹارٹ کرتے ہیں کیوبیس کے اندر چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ایک گانا سٹارٹ کیا جاتا ہے پروڈیوز کرنا تو یہ میرے پاس کیوبیس کی یہاں پر ایک ٹائم لائن ہے اور میں نے پروڈیوز بنا لیا ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ کیوبیس کے اندر پروڈیوز کی بناتا ہے تو آپ میرا کوئی پسلا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے سب کچھ باتایا ہے اگر اگر ویڈیو آپ میوزک پروڈکشن سیکھنے کے لیے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کس طرح سے پروڈیوز بنایا جاتا ہے بیسکس وگر آپ کو کیوبیس کی پتا ہوں گی اگر آپ کو ٹیمپو اور ٹیم سیگنیچرز کے اباؤٹ نہیں پتا اور کارڈز اور اسکیلز کے اباؤٹ نہیں پتا تو آپ کومنٹس کے اندر یہ تین چار چیزیں پٹ کریں تاکہ میں اس کے اباؤٹ بھی ایک پروپر ویڈیو بنا سکوں سب سے پہلی چیز ہم اس گانے کا یہاں پر ٹیمپو فائنڈ کر لیتے ہیں بسکلی ٹیمپو ٹائمنگ کو کہا جاتا ہے تو کنفیوز نہیں ہوئے گا یہاں پر میں جو تینک کر رہا ہوں وہ بسکلی ایک انپلکت ورزین ہے اور تھوڑا سا سلو ٹائپ میں اس گانے کو رکھنا چاہ رہا ہوں تو موس پر بیبوی میرا جو ٹیمپو ہوگا وہ سکسٹی تو سیونٹی کے درمیان ہوگا ابھی میرے تینک پر ٹیمپو ہویا ہے وہ سکسٹی ٹیمپو ہویا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر تو سمپلی میں اس کو ٹیمپو اس کو ٹیمپو پر لے جاتا ہوں اور میٹرونم کے تھرو ہی آپ اپنے ٹیمپو میں رہ کے کوئی بھی کانا پروڈیوز کرتے ہو تو کیو بیس کے اندر میٹرونم آن کرنے کا سمپل شارٹ کٹ کی ہے سی آپ سی پریس کرو گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ میٹرونم کا بٹن ہے جو کہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایکٹیویٹ ابھی یہ ہے تو اب میں جیسی سپیس بار دباؤں گا تو میٹرونم ٹائمنگ کے اندر سکسی سکس ٹائمنگ کے اندر پلے ہوگا ایک دو تھی دیوانی چوٹا ہی سہی پیار تکر ٹھیک ہے تو یہ جو ٹیمپو ہے یہ مجھے صحیح لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اس گانے کے اوپر کیونکہ میں چاہ رہا ہوں اس کا تھوڑا سا سوفٹ ورجن کیا جائے انپلک ٹائپ یہ گانا میں پروڈیوز کروں تو سکس ٹیس سکس ای تنک یہ سہی رہے گا اور اس کا جو ٹائم سگنیچر میں نے یہاں پہ رکھا وہ فور بائی فور ہے 1 2 3 4 کی ٹائمنگ اس گانے کے اندر چلی ہے جو کہ پرفیکٹ ہے تو ہم نے یہاں پہ ٹیمپو بھی سیلیکٹ کر لیا ہے اور ٹائم سگنیچر بھی سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ کیا کارڈ پروگریشن یوز ہوگا بسکلی اس گانے کا جو اسکیل میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں وہ ڈ شعب مائنر ہے ڈ شعب مائنر کے بعد یہاں پہ پلے ہو رہا ہے سی شعب مائجر اور سی شعب مائجر کے بعد پلے ہو رہا ہے بی مائجر یہ تین چار کارڈز ہیں جو کہ اس گانے کے اندر پلے ہوں گے یہاں پر میں نے بسکلی ایک پیانو کا پلگن لیا ہے جس کا نام ہے پیانو ٹیکسکس یہ میرا بہت فیوریٹ پلگن ہے موسیلی میں یہ یوز کرتا ہوں جب میں کوئی ڈمی ٹریک بنا رہا ہوتا ہوں فرم در سکریچ کوئی گانے سٹارٹ کرتا ہوں ایک سب سے اچھی بات ہے اس پلگن کی یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے تو یہ زیادہ لوڈ نہیں دیتا میرے سسٹم کو اس ویسے میں یہاں پر یہ پلگن یوز کر رہا ہوں اور اس کا میں نے سسٹین پیڈل آن کیا ہے تاکہ یہ تھوڑسا فیل پروائیڈ کرے مجھے تھوڑسا سسٹین رہا ہے اس کے اندر اگر آپ کو اپنے گانے کے کارڈز نہیں پتا اور آپ جاننا چاہتے ہو کہ کسی گانے کے کارڈز اس کے اندر پلے ہوئے ہیں تو میں آپ کو سمپل ایک میتھڈ بتاتا ہوں اگر آپ میوزیشن نہیں ہو تو آپ سمپل یہاں پر لکھ سکتے ہو Chordify.net یہ ایک ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے تھروہ آپ کسی بھی گانے کے کارڈز وغیرہ فائنڈ کر سکتے ہو تو سمپلی آپ نے اپنا گانہ وہاں پر سرچ کرنا ہے اور اس کے کارڈز وہ آپ کو بتا دے گا کارڈز علائن کرنے کا میں بیسکلی یہاں پر جو یوز کروں گا اس کا نام ہے پیانو رول اور پیانو رول کسی بھی سوفیر کے اندر ہوتا ہے کیوبیس کے اندر پیانو رول کو اچیف کرنے کا سین یہ ہے کہ آپ نے سمپل یہاں سے ایک پینسل ٹول لینا ہے اور یہاں پر کچھ ڈراؤ کر لینا ہے ایک پیٹرن ڈراؤ کر لینا ہے اور اس کو میں تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں یہاں میں نے ایک پیٹرن بنا دیا اور میں جیسی اس پیٹرن پر ڈبل کلک کروں گا تو میرے پاس کیوبیس کا پیانو رول کھل جائے گا اور یہاں پر کارڈز ڈراؤ کرنے کا سین یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے چار بار لے لینا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی میرے پاس یہاں پر ایک دو تین چار اور پانچ بار سیلیکٹ ہوئے ہیں تو سمپل میں یہاں سے اس کو پکڑوں گا اور اس کو یہاں پر چار بار پر کر دوں گا اب میرے پاس یہ چار بار آگئے ہیں تو میرے پاس پہلا کارڈ دوسرا کارڈ تیسرا کارڈ اور یہ چوتا کارڈ تو ڈراؤ کرنے کا سین یہ ہے کہ واپس سے ہم نے پینسل ٹول لینا ہے اپنے گانے کا جو پہلا قارد ہے وہ یہاں پہ ڈراؤ کر لینا ہے کیونکہ میرے پاس ڈی شاپ مائنر کا اسکیل ہے تو میں سب سے پہلے ڈی کا ایک نوڈ ڈراؤ کر لوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایک نوڈ سے کارڈ کیسے بنا سکتے ہو بسیکلی ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ڈی شاپ کا ایک نوڈ ڈراؤ کر لیا ہے سیمپل یہ میرے پاس ڈی شاپ ہے اگر آپ کو یہاں پہ یہ بھی کنفیوجن ہو رہی ہے تو میں آپ کو اس کا بھی ایک سیمپل سٹیپ بتاتا ہوں آپ نے سیمپل کیا کر لینا ہے سی کا ایک نوڈ ڈراؤ کر لینا ہے یہاں پہ میں نے ایک سی کا ایک نوڈ ڈراؤ کر لیا ہے سی کا نوڈ ڈراؤ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ سی کا نوڈ ہے کونسا اور جب آپ سی پہ کوئی بھی کارڈ بنا لوگے تو آپ اس کو سیمپلی ڈراؤ کر سکتے ہو کسی بھی نوڈ پہ کسی بھی کارڈ پہ تو وہ کارڈ بن جائے گا پہلے ہم اس کو میجر بنائیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ میجر سے ہم مائنر میں کیسے جا سکتے ہیں یا مائنر سے ہم مائنر میں کیسے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سی میجر کا جو بیسک پیٹرن ہے وہ ہے سی ای اور یہاں پہ جی یہ آپ جب تین نوڈ یہاں پہ ڈراؤ کر لگے تو یہ آپ کے پاس سی میجر بن جائے گا ٹھیک ہے یہ بیسک کارڈ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میجر اور مائنر کے اندر سیمپل ڈیفرنس کیا ہوتا ہے آپ نے اپنا سی کا نوڈ ڈراؤ کر لیا یہاں پہ اور سی کے نوڈ کے اندر آپ کے پاس یہ جو دوسرا نوڈ ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کے پاس ای کا نوڈ ہے سی ای اور جی جو آپ کا بیچ والا نوڈ ہے اگر آپ اس کو ہاف نوڈ نیچے کر دو گے تو یہ آپ کا سی میجر سے سی مائنر بن جائے گا یہ دیکھ سکتے ہو آپ کے یہ یہاں پہ سی ڈی شعب اور جی ہو گیا دیٹ میز کہ اب یہ سی مائنر بن گیا ہے اگر میں ڈی شعب سے واپس اس کو ای پہ لے جاتا ہوں تو یہ سی میجر بن جائے گا اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس سی مائنر کو میں سیف اور سیف سیلیک کرتا ہوں اور اسے ڈی شعب کے نوڈ پہ لے جاتا ہوں ایک اوپر دو اوپر اور یہ تین اوپر تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ میں پاس دی شعب مائنر کا ایک کارڈ بن گیا یہ بہت زیادہ سیمپل پروسس ہے اگر آپ کو کارڈنگ وغیرہ کے بارے میں بھی نہیں پتا تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گا میرے پاس یہاں پہ جو دوسرا کارڈ پہ لے ہو رہا ہے وہ ہے سی شعب میجر کا تو میں سیمپلی کیا کروں گا اپنے پورے کارڈ کو سیلیک کروں گا اور اسے ڈپلیکیٹ کر دوں گا کنٹرل ڈ جیسی کروں گا تو یہ اس ٹس یہ کیا پہ ڈپلیکیٹ ہو جائے گا اب میں کیا کروں گا کہ اسے سی شعب پہ لے جاؤں گا اس کے یہاں پر جو مرے پاس سی شعب گریپ دی شعب گریپ کیا اس کی میں نے میں ق tamb اور دی شعب گریپیٹ کیا تھا مرے پاس دی شعب گریپ مائنر تھا تو میں نے اسوالے کر دی کروں گا کہ کہ اس رائے ہیلپ کو میجر کرηνcemos تو اس کا جو بیچ والا نوٹ ہے اس اس کو thousands auf نوٹ اپر لے جاؤںگا تو یہ میں پاس C sharp major بن جائے گا تو اسی طرح سے آپ اپنے کوئی بھی chords پروگریشن ڈراؤ کر سکتے ہو اگر آپ کو cording کے about بھی نہیں پتا سمپل یہ ہے کہ اب میرے پاس جو تیسرا chord ہے وہ ہے B major میں نے یہاں پہ واپس C sharp کو duplicate کیا اور میں C sharp کو یہاں سے لے جاؤں گا B پہ تو یہ میرے پاس یہاں پہ تین chord پلے ہو گئے D sharp minor C sharp major اور B major اور میں پاس جو چوتھا chord لگ رہا ہے وہ واپس repeat ہو رہا ہے C sharp major سمپل میں B کو duplicate کروں گا اور واپس اس کو C sharp پہ لے جاؤں گا تو یہ دیکھ سکتے ہو کہ میرے پاس یہاں پہ چار chords align ہو گئے اور اب میں آپ کو اس سے play کر کے دکھاتا ہوں اور اس کو سب سے پہلے loop کر لیتا ہوں یہاں سے تاکہ یہ continuously play ہوتا رہے اور اب ہم اس کو سن کے دیکھتے ہیں اوکے تو یہاں پہ ہمارے پاس chord progression جو ہے وہ بالکل draw ہو گئی ہے لیکن یہاں پہ دو پنگے آ رہے ہیں اس کے اندر جو gain ہے وہ بہت زیادہ آ رہا ہے اس کا volume بہت زیادہ آ رہا ہے اور اس کا tone ہے وہ بہت زیادہ hard آ رہا ہے تو سمپل میں کیا کروں گا کہ اس والے pattern میں واپس جاؤں گا ان تمام chords کی میں velocity کم کر دوں گا جس سے ان کا tone چینج ہو جائے گا یہ تھوڑے سے soft ہو جائیں گے جیسے میں یہاں پہ play کر رہا ہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا زیادہ soft play ہو رہا ہے اور یہاں پہ جب ہم نے chords draw کی ہیں تو بہت زیادہ hard tone آ رہا ہے تو سمپل ہم کیا کریں گے کہ ان سب کو select کریں گے اور ان کی velocity یہاں سے کم کر دیں گے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہو لیکن ہم یہاں سے اس کی velocity type کر سکتے ہیں سمپل تو میں یہاں پہ اس کی velocity 40 کر دوں گا اب میں آپ کو سناتا ہوں انہیں تو اب آپ سن سکتے ہو کہ ان کا tone کس طرح سے change ہو گیا ہے اب ہم جتنا بھی music produce کریں گے وہ اسی scale میں رہے گا اسی tone میں رہے گا اسی chords progression کے اندر رہے گا اور اسی timing میں رہے گا ہماری یہ سب سے زیادہ most important steps سے جو ہم نے cover کر دی ہیں اب جب ہم نے یہاں پہ اپنے chords align کر دی ہیں تو اب ہم انہی chords کے تھو کوئی بھی pattern draw کر سکتے ہیں chords کا that means میں چاہتا ہوں میرے گانے کے اندر یہ pattern use ہو اب میں سب سے پہلا کام یہاں پہ یہ کروں گا کہ اس as it is instrument track کو میں duplicate کر لوں گا یہاں پہ میں right click کروں گا اور duplicate track کر لوں گا as it is chord progression بھی آ جائے گی اور وہی کا وہی instrument بھی آ جائے گا لیکن ہم یہاں پہ یہ کریں گے کہ ہم اس کا pattern تھوڑا سا change کر لیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ کس طرح سے یہ pattern ہم یہاں پہ draw کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو پہلے سناتا ہوں اس کی logic کیا ہے ایک دو تین چار 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 ایک اس طرح سے یہ pattern play ہوگا میرے پاس جو 4 beat آ رہی ہے اس پہ میں ڈبل کر رہا ہوں اپنے chord کو اور اس کے بعد فوراً دوسرے chord پہ جا رہا ہوں ان سب chord کی یہ جو 4th beat ہے ایک دو تین چار یہاں سے ان کو cut کر دوں گا simple میں یہاں سے scissor tool لوں گا اور یہاں سے اس کو split کر دوں گا اور اسی طرح سے اپنے سارے chords split کر دوں گا ٹھیک ہے تو میں نے ان سب کو split کر دیا ہے اور میں واپس ان سب کو select کروں گا اور یہاں سے ان کو تھوڑا سا cut کر دوں گا تاکہ مجھے تھوڑی سی dynamics مل سکیں اب میں ان کو سن کے دیکھتا ہوں اوکے تو اس طرح سے یہ ایک پیٹرن بن گیا ہے اور improvise کریں گے اس کے اندر تھوڑے سے اور elements add کریں گے تاکہ یہ تھوڑا سا اور natural اور اچھا sound کرے اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر تھوڑا سا bass کا note میں add کروں جیسے کہ یہ ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا bass اس کے اندر add کروں تو واپس میں اس کو ڈپلیکیٹ کر لیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے اور میں جاتا ہوں اب اس والے پیٹرن کے اندر اور اس کے اندر میں جو last note ہے اسے رکھوں گا باقی ان سب کو delete کر دیتا ہوں تاکہ میں اس کے اندر ایک base کا note add کر سکوں ان سب کو میں واپس ان کی length پہ لے جاتا ہوں اور انہیں پکڑ کے میں ان کا octave change کر دوں گا کیوں بھی اس کے اندر octave change کرنے کا سین یہ ہے کہ آپ اپنے notes کو select کریں اور shift دبائیں اور down arrow کی دبائیں گے تو اس کا پورا گھپورا octave change ہو جائے گا میں اسے سناتا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ انہیں تھوڑا سا اور base کے اندر لے جاؤں یہاں پہ ہمارے پاس ایک base کا note بھی add ہو گیا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میرے اوپر والے chord ہیں ان کا میں octave change کر دوں تاکہ اس کا جو toneیں وہ تھوڑا سا down ہو جائے یہاں پہ میں ان کا نام دے دیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس chords آ گئے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میرے پاس ایک pattern آ گیا ہے اور یہاں پہ میرے پاس base جانوں کا note آ گیا ہے نام دینے کا سین ہی ہوتا ہے کہ اس سے بہت زیادہ help مل جاتی ہے آپ کو project کے اندر اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے project کو کسی کو send کر دیتے ہو تو اسے بھی تھوڑی بہت help مل جاتی ہے کہ آپ کے project میں ہو کیا رہا ہے یہاں سے ہم نے meter on کر لیا تاکہ ہمیں تھوڑا بہت پتہ چل سکے کہ ہمارے جو levels ہیں وہ کہاں پر آ رہے ہیں ان کا جو level ہے وہ minus 10 پہ play ہو رہا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے یہ gain staging کا ایک method ہوتا ہے جس کے تھوڑا آپ اپنے گانے کا gain control رکھتے ہو تاکہ آپ کا جو music ہے آپ کا جو audio وہ clip نہ کرے تو اس ویے سے یہ gain staging کا method ہے میں ان کے volumes کو ابھی نہیں بڑھاؤں گا اب ان کا volume کافی کم ہے لیکن جب ہم mastering کے process کے اندر جائیں گے تب ہم جب ان کا gain بڑھائیں گے تب یہ کچھ اور next level sound کریں گے ہم جب اس کی mixing بھی کریں گے تب بھی اس کا gain ہے وہ minus 6 یا minus 4 رکھیں گے اس سے زیادہ ہم نہیں لے کے جائیں گے کیونکہ ہمیں اپنی mastering کے اندر تھوڑا بات room رکھنا بڑھتا ہے اور وہ جب ہم mastering کے لیسن پر آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے ایسا کیوں کہا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اس کے اندر کس طرح سے کوئی pad element use کر سکتے ہیں کوئی strings add کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا چی اور feel مل سکے یہاں پر میں ایک plugin use کروں گا جس کا نام ہے Omnisphere it is one of my favorite plugin اور یہ ایک industry standard plugin ہے کافی زیادہ بڑا plugin ہے 60 to 70 GB کا ڈیٹا ہے یہاں پر میں ایک پریسیٹ بنایا ہے strings کا میں یہاں پر وہ پریسیٹ use کروں گا اور سمپل کیا کروں گا کہ میں نے جو cords align کیے ہوئے ان cords کو میں یہاں سے پکڑ کے اومنی سفیر پہ لے جاؤں گا آپ اومنی سفیر کی جگہ کوئی اور plugin use کر سکتے ہیں آپ کیوبیس کا کوئی plugin use کر سکتے ہیں آپ حیلین یوز کر سکتے ہیں نیکسز یوز کر سکتے ہیں whatsoever جو بھی آپ چاہیں میں نے یہاں پر strings کا element ایک اٹ کر لیا اس کا نام بھی چینج کر لیا اس کو تھوڑا سا سن کے دیکھتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر پیٹز اٹ کرنے سے تھوڑی سا فیل آ گیا ہے میرے گانے کے اندر اور اب یہ تھوڑا سا اچھا ساؤنڈ کر رہا ہے ہم یہاں پر انہیں ڈپلیکیٹ کر لیتے ہیں تاکہ مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ میں نے کہاں سے اپنے ووکلز سٹارٹ کرنے ہیں کہاں میرے پاس کورس آئے گا اور کہاں میرے پاس سولو آئے گا سمپل میں نے پکڑوں گا اور یہاں سے ڈپلیکیٹ کر دوں گا کنٹرول ڈ سے اکی تو یہ اتنے کافی ہیں ہمارے پاس یہ والا جو پورشن ہے یہ ہمارے انٹرو کا ہو گیا اور ہمارے جو ووکلز ہیں وہ یہاں سے شروع ہوں گے تو یہاں پہ ہم نے اپنا تھوڑا سا ایک ڈمی سا ٹریک بنا لیا یہاں پہ میں چاہ رہا ہوں کہ بیس تھوڑا سا ایڈ کر دوں تاکہ جب میرے ووکلز آئے تو مجھے بیس کا ایک ایلیمنٹ مل سکے تاکہ میں تھوڑا سا فیل تھوڑا سی وائرز مل سکے مجھے بیس کی تو میں یہاں پہ نیکسس ایک پلگن ہے جو کہ میں موسیلی یوز کرتا ہوں بیس کے لئے تو میں یہاں پہ نیکسس کا ایک پلگن لے لوں گا بیسک سین کے نام سے اس کا پری سیٹ ہے جو کہ میں یہاں پہ لے لیا ہے اور میں آپ کو پلے کر دکھاتا ہوں اوکے تو یہاں پہ یہ اس طرح سے ساوند کر رہا ہے میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ میرے پاس جو بیس پیانو کے نوڈ سے میں سمپل ان کو یہاں پہ نیچے ڈریک کر لیتا ہوں میں نے یہاں تک اس کو ڈریک کیا ہے انٹرو والے پارٹ میں بیس نہیں رکھا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں میرے جب ووکس آئے تو بیس آئے تو سمپلی میں نے ڈریک اینڈ ڈراؤپ کر لیا اس کو سن کے دیکھتے ہیں اوکے تو یہاں پہ میرے پاس بیس بھی ایڈ ہو گیا لیکن بیس کا جو والیم بہت زیادہ آ رہا ہے اس کو ہم لے جاتے ہیں مائنس سیون پہ اور اب اس کو ہم سن کے دیکھتے ہیں اپنے ٹریک کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہو کہ بیس جیسی گیا تو گانے کا فیل ہی ختم ہو گیا اور بیس سے گانے کے اندر ایک جان آ گئی ہے یہاں پہ ہم نے بیس بھی ایڈ کر لیا اور بیس کافی اچھا لگ رہا اس کے ساتھ تو گانے کے اندر بیس کا بہت زیادہ اہم رول ہوتا ہے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں بیس اور اب میں تھوڑا سا ان کے کلرز چینج کر لیتا ہوں تاکہ مجھے یہ تھوڑا سا اچھا لگے اپنا پروڈجیک اور میں آپ کو بھی سجاز کروں گا کہ اپنے پروڈجیک کو تھوڑا سا کلر فل رکھا کرو تاکہ آپ کو وائبز مل سکیں اچھا لگ سکے اپنا پروڈجیک ہم نے اپنے پیانو کی کارڈز الائن کیے سٹرنگز کے کارڈ الائن کیے پیانو کے چھوٹا سا پیٹرن بنا لیا پیانو کے بیس نوٹ ایڈ کر لیا اور یہاں پہ بیس سارا کام کرنے ہم نے ووکلز ریکارڈ کرنے ووکلز ٹون کرنے مکسنگ کرنے میسٹرنگ کرنے اس گانے کے اندر ہم نے کافی کام کرنے تو یہ تھا آج کا ایک ویڈیو جس کے اندر ہم نے بیس موسیق انجمنٹ ڈسکس کی اگر آپ کوئی بھی کوئی ہو آج کے ویڈیو کے حوالے مجھ سے پوچھ سکتے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر آپ کو آگے بھی ٹیٹوری ملتے رہیں اور انشاءاللہ آپ سیکھتے روگے کس طرح موسیق پروڈکشن کی جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ میں ایک ویڈیو بناؤ جس اندر ہم اسکیل کورڈ سیکھیں تو آپ کومنٹ کرو اور ہیشٹیگ ٹائم سگنیچر ٹیم سکیل اور کورڈ لکھے اس کمنٹ کے ساتھ اپنا کوئی بھی سوال ہے وہ ایٹ کر دو مجھے ایڈیا مل سکے گا کتنے لوگ ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ بتاؤ اگر آپ بیٹ کرنا چاہتے تو کس ترہ ہوتا اس گانے کو میں انپلک رکھنا چاہتا لیکن اس اندر بیٹ کا ایلیمنٹ یوز کر سکتے اور میں آپ کو بتاؤ سکتے آپ اپنا بیٹ کیسے ایٹ کر سکتے کسی بھی گانے اندر سب نیکس ویڈیو دسکس کریں آپ مجھے میرے انسٹیگرام بھی فالو کر سکتے وہاں پر میں موسی ایکٹیو رہتا ہوں وہاں میں موسی آدیو انجینیرنگ اور میوسک پروڈکشن کے حوالے سے پات کرتا ہوں وہاں پر میں پولز وغیرہ کرتا ہوں کوئی بھی نیو ویڈیو ویڈیو کے ٹاپکس وغیرہ پوچھتا اور Q&A سیشن وغیرہ کرتا ہوں تو آپ مجھے انسٹیگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہو تو میں آپ سے نیچ ویڈیو کے اندر ملتا ہوں تب تک اللہ حافظ حسن شیخ سائن آف